اسلام علیکم ناظرین نیوز واش ٹی وی کے ساتھ میں ہوں کرنہا اور اس وقت میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ پہلے تو ان کی پوری فیملی نون لیگ کی سپورٹر تھی انہیں ووٹ دے دی تھی لیکن جب سے پی ٹی آئی آئی ہے یہ اتنے پی ٹی آئی کے دیوانے ہوئے ہیں اور پی ٹی آئی کے کام کے کہ پوری فیملی اب پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی ہے اور ان کا نام ہے محمد اشفاق آج محمد اشفاق سے جانتے ہیں کہ پوری فیملی کا نون سے پی ایسا رہا اسلام علیکم باہر اشفاق صاحب سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائے کہ نون لیگ کو سپورٹ کرتے کرتے پی ٹی آئی کی جانے بانا کیا وجہ بڑی پی ٹی آئی میں آنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے اور ہمارے مسئلے جون سے تو وہ گلیوں کے تھے گلیاں ہماری کچھی تھیں اور مسلم لیگ کے بندوں نے ہمیں یہ بھی کہا کہ ہم گلیاں پکی کروا کے دیں گے اور سب کچھ کیا بڑھ کے دلائے بھی سرے بھی کیا اور بلکر بھی کو کام نہیں ہوا اور جب سے پی ٹی آئی آئی اور ہم نے پی ٹی آئی میں ظاہرہ جو ہمارے کام کرے گا ہم تو اسی کو ووٹ دیں گے اور جب پی ٹی آئی والے آئے تو ہم نے ان سے کہا ہم نے کہا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہماری جون سے گلیاں کچھی اور اس کو پکا کرنا ہے انہوں نے میں گلیاں پکی کر کے دیں اور دوبارہ پھر چوش صاحب آئے اور چوش صاحب نے ہمیں کہا ہم نے کہا کہ آپ کو اور کیا مسئلہ ہے ہم نے کہا ہمارا مسئلہ گیس کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا کوئی مس ہم گیس بھی آپ کو کروائیں گے اور گیس کا وہ پائی ویپ لے کے آئے ہیں اور انشاءاللہ بھی جلدی جلدی لگ جائے گا یہاں پہ زیادہ مسئلہ گیس کا مسئلہ یہ اور بھی باقی مسائل ہیں اس علاقے اس علاقے کے مسئلہ بلکل زیادہ تھا جن ستا یہ گلیوں کا تھا اور یہ گیس کا اور چودری خلاق مہربان صاحب کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ جب سے انہیں جانا تو کیسے لگے وہ بس یہ تو بات ہے کسی بندے کا دیکھ بندہ اسی کا اورا جاتا ہے تو اسی طرح ہے کہ جو انہوں نے بات کی اور وہ پوری کی اور اس طرح جیسے ہمیں بہت اچھے لگیں بہت اچھے لگیں اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی ٹون کے جو بھی مسائلہ انہوں نے کی ہے اور یونیورسٹی کا ہر بندہ ہر بندہ میں اکیلا نہیں ہر بندہ جو ان کے ساتھ ان کے ساتھ ہے اور کیا کہنا چاہیں گے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اور چودری خلاق مہربان صاحب کے لئے اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ کیا الفاظ ہوں گے سر میں تو ان سے یہ کہتا ہوں کہ جس طرح آپ کام کر رہے ہیں اسی طرح کام شروع کریں اور ہر بندہ اور ترلائی کے علاقے کا ہر بندہ چھوٹے چلے کے بڑا تک ان سے مبت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے